یہ ہمارا فردہ میچ کے لیے پالی نومل ایکویشنز کا لیکچر ہے اب پالی نومل ایکویشنز جو ہمارے کورس میں فردہ میچ میں ایلیویس میں ہیں وہ سب فوتھ ڈگری تک ہیں فرس ڈگری تو لینیہ ہے اس کو بحث کرنا وہ وقت کا زیان ہے میں سیکنڈ ڈگری سے کوارٹی تک شروع کروں گا اگر یہ کوارٹی ٹیکویشن ہے اے ایکس سکوائر پلس بی ایکس سی ایس 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 ا جن کا سم جو ہے وہ مائنس بھی اپانے اسی طریقے سے یہ جو الفا بیٹا آئے گا product of roots مجھے پہلا پلیس پھر مائنس یہ پلیس ہوگا یہ ہوگا سی اور اپان ہمیشہ ای ہو جائے گا اگر کوئی cubic equation ہے مثال کے تو اس طریقے سے ax cubed plus bx square plus cx plus d plus e is equal to zero cubic equation ہے اور یہ cubic equation ہے ax square plus bx square ax cube plus bx plus cx plus d plus d only is equal to zero not e نہیں آئے گا اس میں ax cube plus bx plus cx plus d is equal to zero اور اس کے تین roots ہوں گے alpha بیٹا اور gamma تو جو sum of roots سے alpha plus bita plus gamma فامولہ وہی رہتا ہے minus b اپانے یعنی یہ plus یہ minus یا اس کو میں sigma alpha لکھ ساتا ہو minus b اپانے کی اب یہ product of roots two at a time اور ان کا sum یہ میں لکھ ساتا ہوں alpha بیٹا plus alpha gamma plus beta gamma یہ برابر ہوگا c اپان a کے posit یا نیکٹ سائن دکھا جائے گا وہ ادھر سے دکھا جائے گا یہ باری بارے پہلے b اپانے c اپانے d اپانے ایسے چلتا ہے لیکن posit نیکٹ سائن alternative دیکھتے ہیں ہم لوگ اچھا اس میں یہ minus ہے یہ plus ہوتا ہے یہ plus آگیا اس کو sigma فام میں اس طرح دیکھتا ہے sigma alpha beta is equal to c اپانے sigma alpha beta کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ دو roots کی product at a time اور ان کا sum تو یہ اس طریقے سے sigma alpha beta is equal to c اپانے اگر third equation suppose اچھا اس میں ایک اور ہے کہ ان کی product of roots جاؤ گا alpha beta gamma sigma وہ ہمیشہ یہ ہوگا d اپانے لیکن posit یا negative دیکھنا پڑے گا negative positive negative یہ minus d اپانے اگر کوئی fourth equation ہے اس طرح ax power 4 plus b x cubed plus c x square plus dx plus e is equal to zero کی تو اس کے roots ہوں گے 4 alpha beta gamma and delta سر سے پر یہ sum of roots یہ ہوں گے alpha plus beta plus gamma plus delta برابر ہوگا minus b اپانے کے اس کو میں sigma alpha لکھ ساتا ہوں minus b اپانے sigma alpha کا مقصد ہے ان سب roots کا sum alpha beta gamma اور delta کا اچھا اپرادٹ آف two at a time جلے گی تو اس طرح alpha beta ایک سل تو یہ ہوگا alpha beta حد alpha پہ اس سب کے ساتھ alpha gamma plus alpha delta plus beta جائے گا beta gamma plus beta delta پھر plus gamma delta must be equal to یہ minus b اپانے اب ہوگا c اپانے c اپانے اس کو میں sigma and rotation لکھ ساتا ہوں sigma alpha beta is equal c اپانے جو کہ quite easy ہوگا لکھنا کیونکہ یہ ساری product بہت مشکل ہے اگر اس کی جگہ پہ sigma alpha beta لکھ دیا جائے یعنی sum of product of two roots at a time product of two roots at a time sigma alpha beta اس کا مقصد یہ ہوگا کہ alpha beta سارے product کر کے دو دو کیونکہ sum کیا جائے alpha beta اچھا اس کے بعد تین تین کی product اگر ہو تین تین کی product ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں کہ تین تین کی product کیسے کہیں گے ایک ایک آپ چھپاتے جائیں پہلے delta چھپائیں alpha beta gamma پھر پلس gamma ہم چھپائیں گے یہ ہو جائے گا alpha beta delta پھر پلس ہم لوگ beta چھپائیں گے تو یہ ہو جائے گا alpha اس میں دیکھیں sigma alpha beta پہلے بارے میں یہ تا sigma alpha beta یہ sigma alpha beta نہیں ہوگا یہ ہوگا sigma alpha beta gamma in three roots کا sum اچھا اب اسی طرح c upon a کے بعد دی upon a آئے گا یقینا اور d upon a ہمیشہ minus میں ہوگا یہ minus plus minus 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 plus minus اچھا پھر میں اس کو sigma alpha beta gamma کو minus d آخر میں چادوں کی product آ جائے گی alpha beta gamma delta وہ برابر ہوگی ای اپان اے کے تو اس طرح سے یہ مختلف relationship roots کی جو ہمیں آنا چاہیے اگر دیکھیں ان کو sigma انوٹیشن اگر یہ دو roots سے alpha beta minus بھی اپان ہے sigma alpha ہمیشہ minus بھی اپان ہوگا sigma alpha minus بھی اپانے ہوگا ہمیشہ اس کے بعد دو دو کی product ہے اگر سب کریں گے alpha beta تو c اپانے آ جائے گا sigma alpha beta کہیں بھی alpha beta کا term ہوگا تو c اپانے آگا تین دن کا ہوگا alpha beta gamma sigma تو minus d اپانے ہوگا اگر چار آئیں گے تو اپانے ہوگا ہمارے کوئس میں یہ fourth equation ہے اس طریقے سے لیکھیں گے اور جو چیز اس میں آتی ہے وہ یہ آتا ہے کہ کبھی ایک equation دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دوسری relationship کیسے نکال گے اس میں مثال کے جس کے یہ roots ہو alpha upon suppose alpha minus two beta upon beta minus two gamma upon gamma minus two اور delta upon delta minus two تو equation لکھا لیں تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا یہ y کے variable سے y اگر لکھوں گا اب کیونکہ alpha x میں ہے یہ سب ویسے relationship اس طرح سب similar relationship ہوتی ہے تو y equal پہلوں گا x upon x minus two اس طرح کچھ کر کے میں x کو subject meter بناوں گا جو بھی آیا وہ اس میں put کر دوں گا y میں تو ہمیں equation ملے گی کسی بھی طرح دے دیں اگر مثال کہتا آپ کی equation یہ 1 upon alpha 1 upon beta 1 upon gamma delta تو میں یہ لکھتا y equal 1 upon alpha اور پھر y equal 1 upon پہلے y equal alpha square لکھتا پھر y equal x square x equal root y اس میں put کر لیتا اور whole number سے جو بھی اس طرح کی situation ہوگی وہ کریں گے تو ہماری equation اس طرح سے ہم ایک equation سے دوسری equation drawing کرتے ہوں اس میں جو اور پوچھتے ہیں examiner وہ عمیقا پوچھتے ہیں relationship ہوتا ہے some of the powers of the roots کا actually ہم denote کرتے ہیں alpha power n plus beta power n plus gamma power n plus delta power n کو s n سے یعنی sigma alpha n کو s n سے denote کرتے ہیں اب اگر دو roots ہوں گے تو alpha power n plus beta power n اگر تین تو یہ لیں s n اب یہ s مثال میں کہوں alpha plus beta plus gamma plus delta یہ ہوگا s 1 اگر alpha power zero plus beta power zero gamma power zero delta power zero یہ ہوگا s zero اگر alpha power minus one plus beta power minus one plus gamma power minus one delta minus one s minus one اس طرح s square s 2 s square s 2 alpha square plus beta square plus gamma کیسے لیا جاتا ہے یہ دیکھئے اگر میں 3 questions لکھوں پہلے میں اگر 3 questions میں لکھتا ہوں یہ لکھتا ہوں کوئی بھی suppose 2 x cube minus 3 x square minus 4 x plus 7 is zero اس کے root سے alpha beta اور gamma اگر alpha کو alpha root ہے تو یہ equation ہوگی 2 alpha cube minus 3 alpha square plus 4 plus 7 must equal zero اس کو alpha power n سے multiply کروں گا ہوں multiplying by alpha power n تو یہ جائے 2 alpha power 3 plus n minus 3 alpha power 2 plus n plus 4 alpha power n plus 1 اور plus 7 alpha as equal to 0 similarly یہ beta میں آجا 2 beta power 3 plus n minus 3 beta power 2 plus n plus 4 beta power is equal to 0 gamma 2 gamma power 3 plus n minus 3 gamma power 2 plus n plus 4 gamma power n plus 1 اور 7 gamma is equal 0 اگر سب کو ایٹ کروں گا تو 2 کامن یہ جائے alpha power 3 plus n plus beta power 3 plus n plus gamma power 3 plus n پھر minus 3 یہ جائے alpha power 2 plus n plus beta power 2 plus n plus gamma power 2 plus n اس طرح یہ جائے کہ plus 4 alpha power n plus 1 plus beta power n plus 1 plus gamma power n plus 1 پھر بھلا جائے کہ alpha plus beta plus gamma is equal to 0 اگر اس کو ایسے نوٹیشن رکھو تا جائے 2 s n plus 3 یا 3 plus n minus 3 s n plus 2 plus 4 s n plus 1 plus 7 s is equal to 0 7 s 1 is equal to 0 تو اس طریقے سے ہماری چیزیں چل جاتی ہیں تو ابھی آپ 7 s n ہو جائے گا iam sorry alpha power n multiply کیا تو یہ آجائے گا تو اب ہم direct دیکھیں گے اس کے کیسے نکالیں کوئی بھی equation ہو اس کے sub script میں n 8 جتنا وہ دیا ہوا ہے مثال یہ 2x cube تھا تو 2s n plus 3 minus 3x square 3 sn plus 2 plus 4 sn plus 1 plus 7 sn اس کا 0 ہے اور x کا power 0 جس طریقے سے مثال ہمیں یہ ہے x power 4 minus 3 x square plus 2 x plus 7 is equal 0 تو اس کا کیا ہو جائے گا sn plus 4 minus 3 sn plus 2 plus 2 sn plus 1 plus 7 sn is equal 0 مثال ہمیں یہ دیا گیا ہے 4 x cube minus 7 x square plus 8 x minus 5 is equal 0 اس کا کیا ہو جائے گا 4 sn plus 3 minus 7 sn plus 2 plus 8 sn plus 1 اور کیا جائے گا یہ minus 5 sn equal 0 اس طرح سے ہم لوگ کریں گے sn اس کے علاوہ کچھ آل جبرہ کے فارمولے بھی ہمیں آنے چاہیے جو اس چپٹر میں بہت زیادہ important ہوں گے وہ آل جبرہ کے فارمولے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ آنا چاہیے a minus b into a press b یہ ہمیں شوہتا a square minus b square بالکل fundamental فارمولا ہے پھر یہ آرہا چاہیے یہ ہوتا ہے a square plus a square ٹھیک ہے plus 2 a b plus b square third میں اگر یہ a minus b whole square تو بہتر اس کو میں ایسے کر کے لکھوں easy لگے گا یاد کرنا بعد میں اور یہ a square plus b square minus 2 a b اگر تین تین کی یہ ہو اس کا square ہو تو کیسے ہوگا a plus b plus c کا whole square یہ پہلے تین وں a square plus b square plus c square اب ان دونوں کی product ہوگی minus a b اس کا twice minus two b ان دونوں کی product minus b c twice minus two b c اور a اور c plus کی ہیں دونوں اگر یہ اس طریقے سے سپوز آ جائے اس کا کیا کریں گے a square plus b square plus c square ان دونوں کی product minus c plus two b c minus c twice minus two ac اس سے ہم ایک اور چیزیں لکھ سکتے ہیں الف اور بیٹا میں لکھوں دا میں بہتر ہے اگر مثلا alpha square plus beta square ہے تو میں لکھ سکتا ہوں alpha plus beta whole square minus two alpha beta اس کو اگر میں sigma notation میں لکھ سکتا ہوں sigma alpha square برابر sigma alpha whole square minus two alpha beta اس پہ alpha beta لکھوں کا دو ہے اگر تین roots مستار کے طور پر آپ کو یہ دیا جائے alpha square plus beta square plus gamma square یہ بہت important ہے اور میں use کروں گا آگے چلکے ان کو قصصہ solve کروں گا تو یہ ہو جائے گا alpha plus beta plus gamma square minus two alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma اس کو اگر میں sigma rotation لکھوں تو sigma alpha square is equal to sigma alpha square minus two sigma alpha beta اگر میرے پاس چار roots جو استعمال کروں گا میں آگئے alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square تو یہ اس طرح سمیلری ہو جائے گا بیسیکل تو یہ ہوگا alpha plus beta plus gamma plus delta minus two product alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta plus beta gamma plus beta delta plus alpha delta اگر آپ sigma notation رکھنا چاہئے تو لکھ سکتے sigma alpha square sigma alpha minus two sigma alpha beta اس طرح ہے اگر مجھے cubic کے فامل لکھنے ہو cube کا ہے کہ کچھ whole cubes ہیں وہ لینے ادھر تک لکھیں اگر مجھے whole cube لکھنے مثال کے طور پر مجھے کھولنا ہے 10 نمبر ہے کہ a plus b ka whole cube کھولنا ہے تو یہ اس طرح آرام سے کھولا ہے a cube plus b cube ان دونوں کی product ہوگی 3 a b اور break اٹھ لکھیں a plus b اور اگر آپ کو یہ ہو a minus b whole cube a cube minus b cube minus 3 a b اور اس کی product a minus b اس طرح سے ہم یہ فاملے کریں گے خاصت پر یہ فاملے بہت important سگمہ آلفا سکوائر is always equal to سگمہ آلفا whole square minus 2 سگمہ آلفا بھی جا